اسلام علیکم ویلکم ٹو زیشان ٹیکنیکل یوٹیوب چلنے میں خوش امدید امید ہے کہ میرے تمام ویوز خیلی سے ہوں گے آج میں آپ کو اس پی سی بی کو رپیر کرنے کا طریقہ کار سکھاؤں گا یہ اس کا چھوٹا پی سی بی ہے یہ والا اور یہ اس کا بڑا اوپر والا پینل پی سی بی ہے تو اس میں مسئلہ یہ آرہا کہ یہ بالکل آن نہیں ہو رہا بالکل ڈڈ پڑا پی سی بی تو آج اس کو دیکھیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے کس وجہ سے یہ ڈڈ پڑا ہے اور اس کو رپیر کریں گے یہ اس کا چھوٹا پی سی بی ہے یہ والا میں اس کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹا پی سی بی ہے اس کا تو یہ تو ایسے کچھ بھی ڈیمیج نظر نہیں آرہا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہوئی ہے تو ابھی اس کو پاور دیکھیں گے کہ بلکل آن نہیں ہو رہا کیا مسئلہ کس وجہ سے یہ آن نہیں ہو رہا ابھی میں اس کو سپلائی لگاتا ہوں یہ میں نے اس کی سپلائی لگا دیا اب میں اس کو بورڈ میں لگانے لگا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو لگا دیا لیکن یہ اس کا پینل کا جیک ہے یہ میں نے ادھر لگا دیا دیکھیں بلکل آن نہیں ہو رہی ہے میں اس کو دیکھتا ہوں نکال کے باہر چھوٹے والے پی سی بی کو میں نے اس کو باہر نکال لی ہے یہ دیکھیں کسی بھی قسم کا نیچے سے کوئی ڈیمیج چیز نظر نہیں آرہی تو اس کے وولڈی میں نے چیک کی ہیں ادھر تین سو وولٹ وغیرہ بن رہے ہیں پانچ وولٹ اور دوسری بات یہ جیسے پی سی بی کو سپلائی دیتے ہیں دینے کے بعد اس میں ایک ٹین کی آواز بذر کی آواز آئے گی یہ والی بذر لگے ہوئی ہے جیسے اس کو سپلائی ملے گی یہ تو بذر کی آواز دے گی اس صورت میں یہ چھوٹے والی پی سی بھی بلکل پراپر ٹکے سے ورک کرے گی اب جیسے اس کو سپلائی لگائیں گے اگر یہ ورکنگ نہ کرے بیپ کی آواز نہ دے تو اس میں مسئلہ آگا میرے خیال سے اس کا بڑے والا جو پینل اس میں مسئلہ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے پانچ وولٹ بارہ وولٹ سب کچھ ٹھیک بن رہے ہیں تو پھر بھی میں اس کو اتار کے اس کا نیچے والا بورڈ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں نے اس کا بورڈ باہر نکال لیا یہ اس کا نیچے سے بورڈ ہے تو ابھی میں مزید اس کو دیکھتا ہوں اس کو چیک کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا مسئلہ نکل دا اس میں تو اس کا فالٹ ملا یہ دیکھیں اس کا یہ واضحوالا بٹن بلکل کام نہیں کار رہا تھا جس کی وجہ سے یہ پورا پی سی بھی وولٹیج آپ ڈون ہو رہے تھے وولٹیج آپ ڈون ہو نیکی وجہ سے یہ پیچھے والے پی سی بھی کو Destiny آپ کو مال نہیں ملنے اس وجہ سے یہ اوپر والا پی سی بھی کام نہیں کار رہا تھا اور اس کی وجہ سے یہ نیچے والا بھی بالکل آن نہیں ہو رہا تھا اس کو میں نے Civjem سے سپلائی دی ہے تو اس میں بیپ کی آواز آئی ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں لگا کے اسے یہ دیکھیں میں جیسے سپلائی لگاؤں گا تو اس میں بیپ کی آواز آئے گی جیسے یہ اس کے جیک کو ہم اس والے پی سی بی کو جیک کو لگاتے تھے اس کے ساتھ تو یہ آواز نہیں کرتا تھا بلکل آن نہیں ہوتا تھا تو اس کو میں نے رپیئر کیا ہے اس کا یہ والا ایک بٹن سٹارڈ کا بٹن تھا وہ خراب تھا اس بٹن کی خراب ہونے کی وجہ سے یہ پی سی بی بلکل کام نہیں کر رہا تھا تو اس کا یہ دوسرا والا بٹن جو آن آف کا بٹن ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا اس کا یہ پرنٹ ہے تو یہ ڈیمیج ہو چکا تھا اس کو میں نے جمپر لگا کے سیدھا اس کے اوپر والٹی دے دیئے تھے اس کے اوپر جب اسی بھی کو آن کرتے ہیں اس کے اوپر چار والٹیج موجود ہونے چاہیے اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے والٹیج کسی بھی بٹن پر والٹیج نہیں آ رہے تو یہ دیکھیں ادھر کچھ کپیسٹر لگے ہو تھے اس کو میں نے ریسولڈ کیا ہے ان کپیسٹروں کو ان کو ریسولڈ کرنے کے بعد یہ ایک ڈیور لگا تو اس کو ریسولڈ کیا ہے ایک یہ ڈیور لگا تھا جس کو جمپر لگا کے میں نے ادھر آن آف کے بٹن کے اوپر لے آئے ہوں ان کو میں نے ریسولڈ کیا ہے تو ابھی میں اس کو دیکھتا ہوں پی سی بی کو آن کر کے یہ میں اس کا لگاتا ہوں ادھر جیک یہ اس کا سینسر ہے سینسر کے بغیر آپ کوئی بھی پی سی بھی چیک نہیں کر سکتے جب تک سینسر ٹیچ نہیں ہوگا تو پی سی بھی سہترہ سے کام نہیں کرے گی ایرٹ دے گی بار بار تو میں اس کو سپلائی دھگانے لگا ہوں اس کو میں نیچے کر لیتا ہوں اس کو اوپر کر لیتا ہوں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اب اس کی لائٹیں اب یہ بٹن کا ہم کار رہا بلکل صحیح ہے لیکن آف ایم اس کو آن کرنا ہوں یہ دیکھیں سٹارٹ کا بٹن یہ ایسی موٹر کہہ رہا ہے اس کے میں نے ساتھ موٹر اٹیچ نہیں کی تو یہ ایک بٹن کے خراب ہونے کے وجہ سے سارا پی سی بھی جو ہونا سوی طرح سے ورکن نہیں کہا رہا تھا یہ کدھر گیا ہے یہ والا بٹن یہ سٹارٹ کا بٹن تھا اس کے خراب ہونے کے وجہ سے یہ اوپر والا پی سی بھی نیچے والے پی سی بھی کو سہی طرح سے ورکن نہیں کرنے دے رہا تھا اس کو میں نے باہر نکال دیا ہے اور نیا یہ بٹن لگا دیا ہے سٹارٹنگا یہ دیکھیں بس ای آنا ہو رہی ہے یہ دیکھیں نائٹے بلنک آ رہی ہے بس ایم سکھا رہی ہے اس کو یہ ایسی موٹر کر رہ رہا ہے اور دیکھیں ہمارا مسئلہ حال ہو چکا ہے یہ صرف ایک بٹن کی وجہ سے پورا پی سی بھی اسی طرح سے ورکن کر رہا تھا اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیں میں ایک اور ویڈیو بناوں گا بہت جلد یہ دیکھیں اس کو میں اب سائیڈ پر کر دیتا ہوں ہمارا مسئلہ حال تو ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں یہ پی سی بھی بنا رہا ہوں جس کے اوپر ہم ایسی موٹر ہم چیک کر سکتے ہیں ایک پیسٹن لگا کے تو ڈی سی موٹر ہم چیک نہیں کر سکتے اس کے لئے میں نے یہ ایک ڈوائس بنا رہا ہوں میں نے کچھ کام کر لیا اس کے اوپر ہم ڈی سی موٹر انڈور اوڈور وہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ والے چھوٹے انولٹر کارڈ یہ والے اس کو بھی یہ چیک کرے گی پی سی بھی جو اے سی کے فریج کا پی سی بھی ہے ریوجریٹر کا اس کو بھی چیک کرے گی یہ اے سی کے جو پی سی بھی ہے اس کو بھی چیک کرے گی اوڈور کو کمپریسر کی جگہ ہم اسے یوز کر سکتے ہیں یہ لائٹے لگی ہوئی ہیں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی لائٹے کے اوپر اس کو میں نے مزید اپگریٹ کیا ہے اس میں چار پانچ فیوچر میں نے اس میں ایڈ کی ہے ایک ہی اس ڈوائس سے ہم سب کچھ چیک کر سکتے ہیں فریج کا پی سی بھی انولٹر ریفجریٹر کا کارڈ یہ والا جتنے بھی کارڈیں سب کو چیک کرے گی یہ میں اس کو بہت جلد ویڈیو بناوں گا اور اس کا طریقہ کار کیسے بنتا ہے کیسے اس کو یوز کرتے ہیں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام علیکم